ناظرین بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے ڈیبیو میچ میں پاکستان کرکے ٹیم کے نو جوان فاسٹ بولر نسیم شاہ نے ورڈ ریکارڈ کیم کر دیا جیہاں ناظرین نسیم شاہ نے بی پی ایل کے اپنے ڈیبیو میچ میں وکٹیں توڑ ڈالی جیہاں ناظرین کمیلا وکٹورینز اور ڈھاکہ ڈومینیٹرز کے درمیان کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان کرکے ٹیم کے نو جوان فاسٹ بولر نسیم شاہ نے کون سوال ریکارڈ کیم کی آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی نسیم شاہ کے سچے فین ہیں اور ان کو نمبر ون بولر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ اور چاہتے ہیں کہ کیکٹ سے جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائیب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا ہے ناظرین اب تک بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اپنی شاندار پرفارمنسز کی وجہ سے صرف اور صرف پاکستانی کھلاڑی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں کبھی افتخار احمد کبھی شوئب ملے کبھی محمد رزوان کبھی خوش دل شاہ تو کبھی محمد آمیر شاندار پرفارمنسز کی وجہ سے میچ جتوا دیتے ہیں اب اس میں نسیم شاہ بھی پیچھے نہ رہے اور انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں وارڈ ریکارڈ قائم کرتے ہو اپنی ٹیم کو فتح دلائی ناظری نسیم شاہ نے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں کمیلا وکٹورینز کی جانب سے کلتے ہوئے اپنے ڈیبیو وارڈ میں یہ ایک کلارڈی کو کلین بورڈ کر دیا ناظری نسیم شاہ اپنے پچھلے دس میچوں میں مسلسل پہلے وارڈ میں ذکر لینے والے کلارڈی بن چکے ہیں اور یہ اب تک کسی بھی کلارڈی نے ایسا کارنامہ سارنجام نہیں دیا ناظری نسیم شاہ نے بی پی ایل کے اپنے ڈیبیو میچ میں اپنے مقررہ چار وارڈ میں صرف بارہ رنز دے کر چار کلارڈی کو آؤٹ گیا اور مخالف ٹیم کو مقررہ بیس وارڈ میں صرف ایک سو چار رنز تک محدود کر دیا یوں ان کی ٹیم کمیلا وکٹورینز ساٹھ رنز سے جیت گئی ناظری شاندار بولنگ کے باوجود نسیم شاہ کو من آف دی میچ کا آئی وارڈ نہیں دیا گیا من آف دی میچ کا آئی وارڈ لینے والے ہی پاکستان کے کلارڈی تھے جن کا نام خوش دل شاہ ہے خوش دل شاہ نے سترہ گینوں میں دو چکوں اور دو چوکوں کی مدد سے تیس رنز بھی بنائے اس کے علاوہ خوش دل شاہ نے چار وارڈ میں چوبیس رنزے کر دو کلارڈیوں کو آؤٹ بھی کیا یوں آل راونڈر پرفارمنس کی وجہ سے خوش دل شاہ کو نسیم شاہ کی جگہ من آف دی میچ کا آئی وارڈ دیا گیا